عمران خان کا آئی ایم ایف کو خطالم مالیاتی ادارہ بروقت ازاد شفاف اور مصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے گارنٹر تھا تحریک انصاف لاہور میں سابق وزیر آزم سے ہونے والی پہلی ملاقات میں وفد پی ڈی ایم حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان سالس تھا دسمبر میں بریسٹر گوہر علی خان سے ملاقات میں بانی تحریک انصاف کی شرائط کو دوہرائی اگاخت پر تنقید کرنے والوں کی ودہ خلافیوں پر اگارنٹر کو یاد دہانی کے لیے خط لکھا گیا تحریک انصاف کے معاشی ترجمان مزمل اسلم کی وضاحت عمران خان کا آئی ایم ایف کو خطالم مالیاتی ادارہ بروقت ازاد شفاف سلام آباد انٹرنیشنل پریس ایجنسی انتیس فروری دوہزار چوبیس تحریک انصاف کے بانی چیرمین اور سابق وزیر آزم عمران خان کے عالمی مالیاتی فند آئی ایم ایف کو لکھے گئے خط پر مسلم لیگ نون کی قیادت نے اسے مرک دشمنی قرار دیا ہے تاہم خط کے پسپردہ حقائق کیا ہے ان کا جائزہ لینے کے لیے آئی ایم ایف کے وفد کی دوہزار تئیس میں سابق وزیر آزم عمران سے لاہور میں ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کی تفصیلات جاننا ضروری ہے تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے اور پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت کے قیام کے بعد پاکستان نے آئی ایم ایف سے رابط کیا تھا وفود کی سطح کے مذکرات کے بعد سابق وزیر آزم کی مقبولیت کے پیش نظر پروگرام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے عالمی مالیاتی ادارے کے وفد نے عمران خان سے زمان پارک لاہور میں ان سے ملاقات کی تھی تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے وفد سے تحریک انصاف نے بروقت اور شفاف انتخاب کی شرط پر پروگرام کی حمایت کی تھی پی ٹی آئی کی شرائط کو اس وقت کی پی ڈی ایم حکومت نے بھی آئی ایم ایف کے ذریعے مانا تھا تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ چونکہ آئی ایم ایف نے پی ڈی ایم حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان گارنٹر کا کردار ادا کیا تھا اس لیے سابق وزیر آزم کی جانب سے اسی تناظر میں عالمی مالیاتی ادارے کو آدھانی کا خط لکھا گیا ہے تحریک انصاف کے معاشی امور پر ترجمان مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس آئی ایم ایف نے عمران خان کی تائید حاصل کرنے کے بعد نو ماہ کا پروگرام دیا تھا جبکہ اس وقت عمران خان کو مقدمات کا سامنا تھا مگر انہوں نے ملکی مفاد میں آئی ایم ایف پروگرام کی مشروط حمایت کی تھی انہوں نے بتایا کہ جون دو ہزار تئیس میں ہونے والے رابطے میں عمران خان نے آئی ایم ایف سے پوچھا تھا کہ یہ پروگرام ہے کیا جس پر آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ اس پروگرام کے تین حصے ہوں گے پہلا پی ڈی ایم کی حکومت کو دیا جائے گا دوسرا حصہ نگرہ حکومت کے لیے ہوگا اور تیسرا حصہ نئی حکومت کو دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اس وقت نومبر دو ہزار تئیس میں انتخابات متوقع تھے عمران خان نے آئی ایم ایف سے پوچھا کہ اس بات کی کیا زمانت ہے کہ نومبر میں انتخابات ہوں گے جس پر آئی ایم کے وفد نے کہا کہ حکومت نے ہمیں گارنٹی دی ہے آئی ایم ایف پر واضح کیا تھا کہ کیا آپ ازاد شفاف اور مصفانہ الیکشن کی زمانت دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ نومبر میں آئی ایم ایف پروگرام کا پہلا جائزہ ہونا تھا جس کے لیے جب وفد آیا تو اس نے ایک بار پھر تحریک انصاف سے رابطہ کیا جس پر انہیں آگاہ کیا گیا کہ عمران خان جیل میں ہیں اور دیگر قیادت رکوش ہے اس لیے اب رابطہ نہیں ہو سکتا انہوں نے کہ آئی ایم ایف کا یہ جائزہ پندرہ نومبر کو مکمل کیا جس کے بعد قسط سات دسم اور دیسمبر کو جاری ہونا تھی لیکن نہیں کی گئی آئی ایم ایف کے بورڈ آف ڈائریکٹر نے کہا تھا کہ تحریک انصاف کی قیادت سے ملاقات سے پہلے ٹسٹ جاری نہیں کریں گے جس کے بعد بریسٹر گوہر نے ان سے ملاقات کی انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے وفد سے ملاقات میں ان کے سامنے جون میں عمران خان کے ساتھ ہونے والی ملاقات کی شرائط کو دوہرائیا گیا تھا مزمل اسلم نے کہا کہ اگر تحریک انصاف جون اور دسمبر دو ہزار تئیس میں تعاون نہیں کرتی تو پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام کی قسط نہیں ملتی مزمل اسلم نے کہا کہ آئی ایم ایف کو لکھے گئے خط کی بنیاد یہی ہے کہ مالیاتی ادارے نے یقین دہانی کرائی تھی کہ جب منڈیٹ رکھنے والی حکومت آئے گی تو اگلی قسط کے لیے ان سے بات چیت ہوگی لیکن جس طرح کے انتخابات ہوئے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں اسی یاد دہانی کے لیے ہم نے آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے انہوں نے کہا کہ عالمی ریٹنگ ایجنسی اموڈیز انہیں بھی کہا ہے کہ آئندہ آنے والی حکومت کا منڈیٹ ان اصلاحات کے لیے کافی نہیں ہے جو آئی ایم ایف پروگرام پر مذاکرات کے لیے درکار ہوں گی جس کی وجہ سے اس میں تاخیر کا امکان ہے